موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شراب کتاب العطعمہ کھانوں کے بیان کی کتاب اللہ سبحانہ تعالی نے کھانے کے حوالے سے قرآن میں متفرق مقامات پر جو ایک حکم واضح طور پر دیا ہے قلو من طویبات ما رزقناک کہ جو تم نے کھانا ہے وہ کیسے کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا آگے چلنے سے پہلے عطعمہ کے حوالے سے پہلے معنی دیکھ لیجئے کہ عطعمہ تعام کی جمع ہے عطعمہ تعام کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ چیز جو کھائی جائے اکثر لوگوں کے نزدیک اس کو گندم اور تعام کے معنی اگر زیر زبر کا تغیر ہو تو کہیں اس کو میٹھی چیز جو کھائی جاتی ہے اور کہیں اس کو کھانا کا ترجمہ جو خیب ہو دیا جائے گا لیکن میں پھر دور آ رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالی نے کھانے کے حوالے سے جو عدب اور صلیقے میں ایک چیز واضح طور پر سکھائی ہے کہ جب تم کھاؤ تو کیا کیا کرو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اسی طرح اللہ نے خرچ کرنے میں بھی کہا جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو اس میں سے بھی کیا خرچ کیا کرو پاکیزہ خرچ کیا کرو اور اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دیکھو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور جو پاکیزہ چیزیں کھاتے ہو اس کے بعد عمل سوالے کیا کرو ایسا نہ ہو کہ وہ کھانے کے چکر میں تم سوالے عمل جو ہے وہ چھوڑ دو کیونکہ عمل کی سوالے خیئیت کا طویب خوراک کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے رزق طویب ہوگا رزق پاک ہوگا رزق حلال اور جائز ہوگا تو اس رزق کی تاثیر بھی عمل سوالے کا ذریعہ بنے گی رزق حرام ہوگا تو عمل بھی حرام کی طرف مائل ہوگا رزق طویب پاک صاف سترا ہوگا تو دل اور شکم دونوں پاک اور صاف ہوگے تو عمل بھی صاف سترے خالص نکلیں طویب سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں بارہا کلو من طویبات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو طویب سے مراد کیا ہے طویب سے مراد ایک تو لذت والی چیز وہ چیز جس میں ضرر نہ ہو یعنی پرانی گلی سڑی بدبودار متعفن نہ ہو انفیکٹڈ پلیوٹڈ کنٹیمنیٹڈ نہ ہو پاک ہو اور جس میں کوئی ایزا نہ ہو اور اللہ کی حلال کردہ فہرست میں سے ہو وہ طویب ہے تو طویب رزق وہ ہوگا جس کے جس کو لانے اور جس کو خریدنے کے پیچھے آمدنی حلال ہو حرام آمدنی اور حرام قصب سے حرام کمائی سے بنایا ہوا رزق بھی حرام ہے اور دوسرا غیر طویب رزق وہ ہے ایک تو جو گندہ گلہ سڑا بدبودار متعفن ہے اور دوسرا دوسرا غیر طویب یا خبیث رزق وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ حدود میں سے ہے اور اللہ کے علاوہ جو پکاری جانے جالی چیزیں یہ حرام ہیں تو لہٰذا وہ ساری چیزیں جو اللہ کی حدود حلال حدود میں سے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں قرآن میں آتا ہے نا اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور خبیث چیزیں اللہ نے کھانے کے لئے حرام کی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پاکیزہ چیزوں کو حلال کہا ہے وہاں اللہ نے واضح طور پر یہ بھی فرمایا یا یو اللہ زین آمنو لا تحرمو طویبات ما احل اللہ خلکم کہ پھر وہ جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہارے لئے حلال کیا نا پھر ان کو اپنے لئے حرام بھی نہ کرو تو لہٰذا جو جائز کردہ حلال پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو اپنے لئے حرام نہیں کرنا اور حرام چیزوں کو اپنے لئے حلال نہیں کرنا کھانے پینے کی ہلت اور خرمت کا اختیار خالصتاً اللہ کے پاس ہے حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنے کا تصور اور کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص ولی اللہ اور علیم الدین مفتی فقی کسی رسول کسی پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا رزق پاک کرنے ساپ ستری چیزیں کھانے اور حرام کی حدود سے تجاوز کرنے سے بچنے کی توفیق قطاب فرمائے آج ہمارے معاشرے میں رزق حرام بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور بلکہ آٹے میں نمک کے برابر رہے گئے ہیں وہ لوگ جن کا رزق حلال ہے اور آج تذکرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کا ایک انیوزل چیز سمجھتی کہ فلاں کا رزق بہت حلال ہے جی ان لوگوں کے گھر میں رزق حلال ہے منہ آج رزقے حرام کو حرام سمجھا بھی نہیں جا رہا بہت ہی آسانی سے رشوت بہیمانی دھوکہ حرام کاروبار کیے جاتے ہیں اور اس کو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا جیسے میں اس سے نام کو واقعہ سنا رہی تھی اس فقیر کا اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ دیر تو وہ کچھ شرم آیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھل کے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی میرا آبائی پیش آئے اگر میں گدھا گیری کرتا ہوں اور میں مانگتا ہوں تو میں مانگ کے لیتا ہوں کسی سے چھینکے تو نہیں لیتا ہوں اور لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں تو مہندار ہونے اور ایک کنال کی کوٹی ہونے کے باوجود وہ گدھا گیری کرنے والا اس رزق کو اپنے لئے حرام نہیں سمجھ رہا تھا شیطان نے اس کے لئے اس کا وہ عمل خوشنوما بنا دیا تھا تو آج ہمارے ہاں بھی یہ رشوت یہ بیمانی یہ دھوکہ یہ فراڈ یہ غصب یہ غبن یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا سارا طریقہ اس کو حلال اور جائز کہا جاتا ہے رزق حرام کے حوالے سے کچھ حدیث یاد کر لیجئے تاکہ میں اور آپ حساس ہو جائیں کہ کہیں ہمارے ہماری تجوری میں آنے والا مال ہمارے گھر میں آنے والا ایک نوٹ ایک سکہ ایک کرنسی یا میرے دستر خان پر چنے جانے والا ایک لقمہ حرام کا تو نہیں ہے حساسات بن نبی وقاس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں کہ مجھے کوئی ایسا عزبودہ نسخہ بتائیں کہ میرے دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے اپنے جلیل القدر ساتھی کو فرمایا تھا اپنا رزق حلال کر لو رزق حلال دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں رکاوت ڈالنے کا ذریعہ ہے رزق حرام جہاں پہ ہوگا جس دستر خان میں ہوگا این ممکن ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے ایک شخص ہے وہ مسافر ہے سفر کر کے آتا ہے لمبا سفر کر کے آیا ہے اس کے بال بکھ رہے ہیں اس کا لباس پراغندہ ہے برا حال ہے یہ کون ہے مسافر ہے مظلوم ہے مسکین ہے آپ کو بتا ہے اس کیٹیگری کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس حال میں آیا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے الاخی الاخی آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کی دعا قبول کیسے ہو جب اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے حرام رزق حرام سے کھمایا وہاں کھانا پینہ لباس جس گھر کے اندر ہو ان افراد کی دعائیں قبولیت ان کی دعاوں کی قبولیت میں یہ رزق حرام رکابت بن جاتا ہے اسی طرح لقمہ حرام کی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جانتے بوشتے لقمہ حرام کھاتا ہے انہوں نے اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ رزق میرے لئے حرام ہے میں حرام آمدنی سے کھما رہا ہوں یا میں حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہوں باطل طریقے سے میں یہ مال حاصل کر رہا ہوں اس کو معلوم ہے اور دانستا جو شخص جانتے بوشتے ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اسی طرح حدیث کے الفاظیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا تو ذرا سوچیں جس کی نہ نماز قبول ہوگی جس کا نہ صدقہ قبول ہوگا جس کی نہ دعا قبول ہوگی نہ بخشش کی دعائیں قبول ہوگی اس کا حال اس کا انجام کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں حدیث نے واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو حرام رزق پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے اور وہ گوشت جو حرام رزق پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے اللہم اکفنی ان حلالکا ان حرامک واغننی بفند لکا ان من سواک اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہ سبحانہ تعالی رزق حرام کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرما اللہ لکمہ حرام سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہماری اور ہمارے گھر کے مردوں اور گھر کے افراد کے دلوں میں رزق حرام کی کراہت ڈال دیں پہچان ڈال دیں اور اللہ ہمارا گھر وہ خوش نصیب گھرانہ بنا دے کہ ہمارے دستر خانوں پر ایک لقمہ بھی خرام کرنا ہو حدیث نمبر 1887 اس میں باب نہیں ہے باب سے پہلے یہ حدیث ہے اور ایک واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے سخت بھوک کی مشکت پہنچی حضرت ابو حریرہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر ساتھ تھی بہت بڑا علم الحدیث کا خزانہ سب سے زیادہ حدیث کس سے مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے علم کا ایک خزانہ ہے ایمان کب قبول کیا تھا عزبہ خیبر فتح خیبر کے بعد سات عجری کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ باقی صحابہ اکرام سے بہت دیر میں اسلام قبول کیا لیکن بساوقات دیر سے آنے والے پہلے آنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں اپنے تقوی اپنے صبر اپنے توقل اپنے قنات کی وجہ سے اپنے ذوق اور شوق اور اپنے طلب اور تڑپ کی وجہ سے کبھی بھی بعد میں آنے پر پریشان مت ہوا کریں یاد رکھئے کہ دیر سے آنے کی ندامت بساوقات انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور وہ ٹوٹا ہوا شخص پر جب نئے سرے سے اپنی شخصیت کو تعمیر کرتا ہے تو شاید وہ شخصیت کا محل دوسرے محلات سے بہت بہتر ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اعترافے خطا کر کے اللہ اعترافے خطا کر کے ندامت سے اپنے اخلاق کو قرآن و حدیث کے رنگ میں رنگنے کی توفیق اتا فرما دے حضرت ابو حریرہ ساتھ اجری میں اسلام قبول کیا لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد اس کے بعد اپنا سب کچھ تن مند دن نوقات صلاحیتیں سب کچھ وقف کر دیا تھا دین کے لیے اسحاب سفہ میں شامل ہو گئے تھے سفہ کہتے ہیں ایک چبوترے کو حسین بھی آپ نے بخاری کی حدیث میں پڑھا تھا ایک چبوترہ تھا مدینہ میں مسجد نبی سے ذرا قریب متصلی علاقے میں اور یہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے اپنے آپ کو مختص کر دیا تھا خاص کر دیا تھا دین کے علم کے حصول کے لیے صبح سے شام تک قرآن اور دین کا علم حاصل کرتے تھے یہ ہما وقت دین کے طالب علم بن گئے تھے فل ٹائم دین قرآن کے طالب علم بن گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھتے تھے سنتے تھے دین کو شریعت کو سمجھتے تھے تو یہ ہما وقت دین کے کارکن تھے ان کو اصحابِ صوفہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ظاہر ہے جب ہمہ وقت دین کے کارکون بن گئے تھے تو پھر ان کے پاس اپنے کمانے اپنے کھانے اپنی انکم کے لیے کوئی ٹائم نہیں بچا تھا فکرِ معاش کا وقت نہیں رہا تھا ظاہر ہے جب فکرِ معاش کا فکر نہیں رہا تھا اور وقت بھی نہیں رہا تھا تو مالی تنگ دستی تو تھی شدید مالی تنگی کا شکار تھا فکر و فاقہ بہت شدید تھا اور انہی میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اتنا فکر و فاقہ اتنا بھوک اتنا افلاس سہریں نہ کچھ کما سکتے نہ کچھ کھا سکتے تو بہت زیادہ بھوک اللہ نے فرمایا ہے نا لَبْدُ وَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ عزمائی گئے لیکن اس عزمائش میں جو سبر کرتا ہے استقامت سے جماع ڈٹا رہتے جب ان کو بھوک ستاتی تھی جب ان کو تنگ باشی تنگی ستاتی تھی تب میرا وحیے کو چھوڑ نہیں دیتے تھے ثابت قدمی سے اس سفر پر جمع رہے تھے کیا ہوا تھا بَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشکبری دے تو سبر کرنے والوں کو کیا خوشکبری اِنَّ اللَّهَ بَعَصَّابِرِينَ اللہ صابروں کو زائع نہیں کیا کرتا اللہ صابروں کی قدردانی بھی کرتا ہے اللہ صابروں کی معاونت بھی کرتا ہے ان کے لئے رستے بھی نکالتا ہے اور پھر سبر وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر توقل کرتا ہے یہ توقل کرنے والے تھے تو یہ روداد ہے یہ واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ کی توقل کا ان کی قنات کا اور ان کے سبر کا دین حق کی تلاش میں دین کی علم کی تلاش میں دنوں نے جستجو کی سبر توقل اور قنات کے ساتھ اس کا ایک واقعہ ہے کہتا ہے کہ مجھے سخت بھوک پہنچی تو میں حضرت عمر فاروق سے ملا تو میں نے اس کو سوال کیا یعنی ان کو قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ سنائی یہ کون سے لوگ ہیں یہ صاحب ایمان لوگ ہیں اپنی حاجت اپنی بھوک اپنی تنگی کے باوجود کیا نہیں کر رہے جانتے ہیں ید الغولہ حیر من الید سفلہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہاتھ پھیلا نہیں رہے سوال کر نہیں رہے یہ ہوتے ہیں مسکین لا يصلون الناس علحافا لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں سوال نہیں کرتے تحریف ہم بسیما ہم تم ان کے چیروں سے پہچانتے ہو تو یہ وہ ایک انا اور ایک خودی کا معاملہ ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے شدید بھوک ستا رہی تھی اور میں نکلا کہ شاید کہیں سے کوئی کھانا ملے لیکن حضرت عمر فاروق جیسے لوگ سارتھی ملتے ہیں لیکن ان کو ہاتھ نہیں پھیلایا ان سے سوال نہیں کیا پس ان کو قرآن کی ایک آیت سنا دی اپنا مدہ اپنا مطلب اپنی حاجت سمجھانے کیلئے قرآن کی آیت سنا دی صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو بات اور مانی کنوے کرنے کیلئے بھی کیا کرتے ہیں آیت سناتے ہیں لیکن حضرت عمر کو بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت عمر نے کیا کیا وہ ان کو اپنے گھر میں لے گئے حضرت ابو حریرہ نے ایک آیت پڑھی اور شدیس لیے پڑھی کہ ان کو میرا مطلب سمجھ آئے ان کو میری حاجت سمجھ آجائے ان ڈریکلی بات سمجھانے کی کوشش کی حضرت عمر ان کو پکڑ کے اپنے گھر لے گئے اور وہ آیت کو مجھ پر کھولا مجھے پڑھایا دیکھیں صحابہ اکرام کو ایک دوسرے کو آیتیں پڑھانے کا کتنا شوق تھا حضرت ابو حریرہ نے صرف آیت کوڑ کی تو حضرت عمر کا ایک حال تھا کہ مجھ سے یہ آیت کا مطلب اس کا مفہوم اس کی تفسیر سمجھنا چاہتے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو پڑھانے پڑھانے سیکھانے سکھانے کا شوق کیوں کل ہی آپ نے حدیث پڑھیں تھیں دو آیات کو سمجھ کے پڑھنا پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہے اور آپ نے کیا پڑھایا تھا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اپنے گھر جائے اور دو موٹی تازی فربا اونٹنی اپنے گھر پائیں صحابہ نے کہا تھا کہ ہم سب ہی چاہیں گے تو آپ نے کہا کہ پھر اگر تم دو آیتیں کسی کو پڑھ لو گے اور پڑھا دو گے تو تمہاری لیے اس سے بہتر ہے کہ دو فربا اونٹنی اپنے گھر میں پاؤ تو لہذا وہ شوق ہیں حضرت ابو ارہیرہ نے آیت کوٹ کی حضرت امرو ان کا اپنے گھر لے گئے اور وہاں پہ آیت کا مطلب سمجھانے لگے حالانکہ حضرت ابو ارہیرہ فرماتے ہیں کہ آیت پوچھنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ مجھے کھانا کھلائیں لیکن امرو فاروق نے میری بات نہ سمجھی اچھا پھر وہاں سے نکلے کہتے ہیں بس میں تھوڑی دیر چلا تو میں اپنی موں کے بل گر پڑا کتنی محبت ہے ان کو قرآن سے کتنا زبط نفس ہے کتنا صبر ہے کتنی توقل کی کیفیت ہے کتنا کنات ہے اور اس کیفیت میں بھی کتنا صبر ہے اللہ چھوڑا کرتا ہے اللہ صرف آزماتا ہے نا اور پھر دیکھیں خوش غبری آگئی موں کے بلغش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے بھوک کے سبب سوچانا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پڑ کھڑے ہیں اور مجھے آواز دے رہے نا تو میں نے فرم اور کہتے ہیں اے ابو حریرہ میں نے کیا کہا سعدائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبائی کہنا ریسپونڈ کرنا اس کو اس کا جواب دینا خوشی سے فرما برداری سے اتاعت سے لپک کر دوڑتے ہوئے چلے جانا حال دیکھیں صحابہ اکرام کا ایسے تو یہ لیبل نہیں ملا تھا ایسے تو یہ ٹائٹل نہیں ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خزانہ ایسے تو نہیں جمع ہو گیا تھا محبت بہت ہے عقیدت بہت ہے اتاعت بہت ہے فرما برداری بہت ہے ہر قول پر لبائی کہتے ہوئے لپکنے کا رویہ بڑا خوبصورت اس بھوک کی حالت میں جس میں غشی تاری ہو چکی ہے بے خوش ہو گئے ہیں بھوکے اس پہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکارتے ہیں لبائی کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محاس پہ تو کریں ہماری تجوریاں بھری ہماری علماریاں بھری ہمارے فریزر بھڑے ہمارے فریج بھرے ہمارے پیٹ بھرے وے علماریاں بھری میں خوشحال متمکن آسودہ حال ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کلاس کے لئے دعوت دی جاتی ہے کبھی سردی رکاوٹ بن جاتی ہے کبھی گرمی آڑے آ جاتی ہے کبھی چھوٹی چھوٹی بیماریاں کبھی چھوٹی چھوٹی گھرے لوش شادیاں رکاوٹ بن جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے یہ قصے صرف ان کی شرعہ اور ان کی تفسیریں سمجھنے کی نہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اور اس کے نفاظ کے لئے پکارا جاتا ہے پاؤں کھڑے ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں ڈگمگا جاتے ہیں لغزش آ جاتی ہے محبتیں ایسی ہوتی ہیں عقیدتیں ایسی ہوتی ہیں ہر حال میں خوشی میں غمی میں دکھ میں سکھ میں پریشانی میں غم میں بھوک میں مالی تنگی میں مالی خوشحالی میں اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنی کمیوں کا اطراف کر کے اصلاح کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما دے اب غشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے فوراں ہوش آ جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بار بار حاضر و خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا ہاتھ پکڑا مجھے کھڑا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی دیکھیں صحابہ کی اپنے ساتھیوں کی خبرگیری بھی کر رہے ہیں گیروں کو اٹھا بھی رہے ہیں خرق کے ساتھ محبت بھی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بھوک کو پہچانا کہ یا آپ ماملہ فہم ہیں بڑے زیرک ہیں سمجھدار ہیں صحابہ کے ساتھ اتنی کلوزنس اور قرب ہیں مجھے پہچانا تو اپنے گھر کی طرف لے گئے اب کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو ضائع کرتے ہیں ان اللہمع سوامرین صبر کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے بشر سوامرین خوشکبری دے دو صبر کرنے والوں کو صبر کیا تھا صبر کیا تھا آپ دیکھیں کتنا بڑا درجہ مل گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ پتا چل رہا ہے ان کا درجہ پتا چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر رہے گئے اپنے گھر کا مہمان بنایا اپنے گھر کے پیالے میں دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کے ہاں قدردانی آپ کی خبرگیری آپ کے احسان کے حق دار بن گئے اس سے زیادہ اور خوشکبری کیا ہوگی بشر سوامرین کا اللہ مجھے اور آپ کو یقین آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھوک کو پہچانا مجھے اپنے گھر لے گئے اب مجھ کو حکم دیا اور میری لئے حکم دیا کہ دودھ کا ایک پیالہ لائے جائے آپ پیسے بھی آپ کو بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے تھے اور دودھ کیا ہے مشروب فطرت ہے غزاؤں اور خوراکوں میں سے بہترین خوراک ہیں پیاس بھی مٹاتا ہے بھوک بھی مٹاتا ہے قوت طاقت طوانائی حرارت سب ہی کچھ فرام کرتا ہے بہترین بیلنس ڈائیٹ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کیا کرے ان کو دودھ دیئے گویا مہمان نوازی کے طور پر ایک میزبان اپنے کسی مہمان کو دودھ بھی پیش کر سکتا ہے یا تو پیپسیاں وغیرہ پیش کی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ نے دودھ پیش کیا اور آپ نے ساتھی کیا کہا اسے پی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا پھر آپ نے فرمایا اسے پی پھر کہتے ہیں میں نے پھر پیا اسرار کر کے اپنے مہمان کو کھانے اور پینے کی طرف مائل کرنا مہمان نوازی کا ایک ادب اور صدیق اور یہ اس موقع پر نہیں اس کے علاوہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جب مہمان تشریف لاتا تھا تو آپ بار بار کھانے کھائیے آپ کھائیے آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے آپ کی الفاظ نظر آتے ہیں تو بار بار اپنے مہمان کو کسی کھانے کی طرف اسرار کرنا اور اس کی توازو کرنا کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرا پیٹ تن گیا یعنی میرا پیٹ جائے نا وہ بھر گیا تیر کی طرح سیدھا ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ان کے اپنا ہاتھ ذکر کیا کہ میں بھوکا تھا اور میں نے جواب کو آیت سنائی تھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ مجھے اس کا مطلب سمجھائیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ویسے مجھے اس آیت کا مطلب آپ سے زیادہ اچھا پتہ تھا میں نے جو آپ کو کوٹ آیت کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں آپ نے مجھے اس کی جگہ ترجمہ سنا دیا حضرت عمر کو جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مقصد تھا میرا آیت سنانے کا حضرت عمر نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ مجھ سے کھانا مانگ رہے ہیں اس آیت کا تذکرہ کر کے تو مجھے کیا اچھا لگتا مجھے تو سرخ اونٹوں سے زیادہ اچھا لگتا کہ میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں اور آپ کو کھانا کھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ بھی دیکھیں کس چیز کو پسند کریں کہ اپنے بھوکے ساتھی کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلانا کیونکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کیا ہے دھو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے میووں میں سے کھانا کھلائیں گے اور بھوکے کو کھانا کھلانے والا ایک سوال کی جواب کی بھی تو تیاری کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سوال کرنا ہے اے ابن آدم میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا تو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ کی بھوک کا اگر پتا ہوتا تو آپ کو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلانا مجھے سرخوٹوں سے بہتر لگتا تھا کیونکہ یہ کیا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا جنت کے میووں کو پانے کی تیاری کی کوشش ہے اور اللہ کے اس سوال کے جواب کی تیاری اللہمہ حاسب ناحسان بین سیرہ باب نمبر ایک کھانے پر بسم اللہ کہنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہری کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے تو کام میں برکت ہوتی ہے اور جس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ویسے بھی آپ ہر عالی کام جو ہے وہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے ہی کرتے تھے حدیث نمبر 1888 حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں لڑکا تھا کم عمر تھا یعنی قریب بالے ہونے سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں میں نے پرورش پائی اور کھاتے وقت کیا ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ رکابی میں گھومتا رہتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے کھاتے وقت بسم اللہ کہا کر اور اپنے پاس والی طرف سے کھایا کر سو ہمیشہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ایسا ہی رہا حدیث کی روایت کون کر رہے ہیں حضرت عمر بن عبی سلمہ یہ کون ہے جی حضرت عمی سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عمی سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کے بیٹے ہیں یہ وہی دو زوجین ہیں حضرت عبو سلمہ اور حضرت عمی سلمہ جن کی صبر کی داستان نے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے حجرت سے پہلے صبر کیا اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے اس گھرانے کو حجرت کے بعد مدینہ میں ایک دو سال کی عزمائش کے بعد حضرت عبو سلمہ پہلے حجرت کر گئے حضرت عمی سلمہ مکہ رہ گئیں پھر ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا گیا پہلے باپ کو اور بیوی کو باپ بیوی کو الگ کیا گیا تھا باپ بیٹے کو الگ کیا گیا تھا پھر ماں بیٹے کو بھی الگ کر دیا سب نے صبر کیا تو پھر کیا ہوا اللہ کی مدد آئی پہلے اللہ نے ماں کے ساتھ بیٹا ملائے اور پھر بیوی اور شہر اور باپ اور بیٹے کو ملا کر سب کو مدینہ میں آباد کیا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا اور حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئے اور حضرت ابو سلمہ نے اپنے شہر کی وفات کے بعد کیا مانگا تھا وہی دعا جو انہوں نے اپنے شہر سے سنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کہ ان کو خوش قبلی دے دو حیرت میں کیا ہے سبر اس کے بہترین عجر کی دعا کرتی ہوں اور تُس سے یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے بہترین نعم البدل دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بہترین نعم البدل کس کا کس کے شکل میں دیا تھا جب عدد بوری ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور حضرت ابو سلمہ نے کیا کیا تھا حضرت ابو سلمہ نے جنہوں نے کہنے پر یہ ذین میں سوچا تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے بہتر نعم البدل کیسے ملے گا جب واقعی بہترین نعم البدل کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تھا تو حضرت ابو سلمہ نے پہلے انکار کر دیا تھا اور وجوہات کیا بتائیں تھی پہلی وجہ یہ بتائی تھی کہ میں سن رسیدہ ہوں میری عمر زیادہ ہے اور دوسری وجہ بتائی تھی کہ میں آیالدار ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کا شور و غل اور میرے بچوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ آپ کے عرام میں خلل انداز ہوں اور تیسی بات یہ کہی تھی انہوں نے کہ میں ذرا مزاج کی تیز ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے نکاح میں رہوں اور اپنی مزاج کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں برباد کروں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جہاں تک کہ تُو نے یہ کہا کہ تُو سن رسیدہ ہے تو تُو میری ہمسن ہے یعنی میری ہم عمر ہے اور پھر جہاں تک تُو نے یہ کہا کہ تیرے یتیم بچے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کر کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین عجر کا حقدار بن جاؤں تو یہ وہی یتیم بچے ہیں حضرت عمی سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی گوت میں پرورش پاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی بہترین تربیت بھی کی ان کو محبت بھی شفقت کے ساتھ پالا اور ان کو بہترین ان کی تربیت اور تذکیہ کر کے اپنے لئے صدقائے جاریہ بھی بنایا اور ویسے بے جیسے قرآن نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا فَأَمَّلْ يَتِيمَا پَعَاوَا ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطالبہ اس بات کا بھی کیا کہ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دے محرومی کی حالت کے بعد اللہ کوئی نعمت دے تو پھر ویسے محروموں کی معاونت کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے اللہ نے یتیمی کی حالت میں ان کو بہترین کفیل بہترین نگران محبت کرنے والے دیئے تو وہ پھر اپنی بکیا زندگی میں یتیموں کو بہترین کفالت کا معاملہ کرتے تھے تو لہذا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیس علمہ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ جہاں تک آپ کی مزاج کا معاملہ ہے اور آپ کی مزاج کی تیزی کا معاملہ میں اللہ سے دعا کروں گا اور آپ کا وہ سارا غصہ کافور ہو جائے گا اور آپ کا غصہ جاتا رہے گا اور دعا کی اور واقعی حضرت عمیس علمہ فرماتی ہے کہ میرا وہ سارا مزاج جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو گیا بہرحال یہ وہ یتیم بچے ہیں جو حضرت عبو سلمہ اور حضرت عمیس علمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے بچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت اپنی والدہ کے پاس یہ یتیم بچے شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آپ کی بہترین سائے میں آپ کی تربیت پاتے ہیں ابو جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعقید فرمائی ہے نا کہ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے کتنے گناہ بخش دیا جاتے ہیں جتنے اس کے سر کے بال ہیں اس کے برابر اس کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں تو آپ اپنی زوجہ مطرمہ کے ان یتیم بچوں کو پالتے ہیں پوستے ہیں شفقت کے ساتھ باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتے اور بہترین مربی کی شکل میں ان کی بہترین تربیت کرتے ہوئے نصر آتے ہیں کئی کول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے آپ نے امت کو جن چیزوں کی تعقید کیا اس کے عملی نمونے بہترین شکل میں پیش بھی فرمائے بہرحال یہ وہی حضرت عمر بن نبی سلمہ ہے اور یہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں کھاتا تھا نا تو میرا ہاتھ رکابی میں گھومتا پھرتا بچوں کے کھانے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے اور بچوں کو کھانے کے ایتکس جیسے ہم آج کل کے زمانے میں ٹیبل مینرز کہتے ہیں بچوں کو تو کھانے پینے کے ایتکس پیدائشی طور پر تو نہیں آتے ان کو وہ سارے ایتکس اور ایتکٹس سکھانے پڑتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی محبت سے کتنی شفقت سے ہے کوئی ڈانٹ کا طریقہ ہے کوئی تانے تشنے کا طریقہ نہ ڈانٹ نہ تانہ نہ تشنہ نہ شکایت نہ کسی قسم کی چپتے ہوئی بات نہ تنقید کتنی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کیا نا اور پھر ویسے میں دیکھیں کہ صرف ان کی نہیں یہ کہ اپنی بیوی کے یتیم بچوں کی نہیں آپ دیکھیں تو حضرت نص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کبھی یہی طریقہ ہے حضرت نص فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں کھاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور جب کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ اور اسی طرح حضرت نص فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتا تھا اور میں سلام کیے بغیر داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے مجھے دروازے کی دہلیز سے پرے لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا جب اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے اور اپنے گھر والوں پر سلام کر کے داخل ہو اس سے گھر میں برکت آتی ہے تو لہٰذا صحابہ اکرام کی اور اپنے جو چھوٹے یتیم بچے اور اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کی تربیت آپ نے بڑی شفقت سے کی ہے محبت سے کی ہے نرمی سے کی ہے اس نے سلوک اور اس نے اخلاق سے کی ہے آپ کے طریقے کے اندر سختی تشدد کسی قسم کی کسی قسم کی زبردستی یا کسی قسم کی تلخی کا طریقہ نظر نہیں آرہا بہرحال یہ راوی صحابی کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ رکابی میں گھومتا رہتا تھا رکابی ایک چھوٹی سی تھالی کو کہتے ہیں جس میں میکسیمم تین نہیں تو چار لوگ کھا سکتے ہیں اس رکابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ گھومتا رہتا کبیدر سے کھاتا تھا کبیدر سے کھاتا تھا صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہیں کی مزاق نہیں کیا استہزانی کچھ بھی نہیں اپنے عدب سکھائے کہ ایک تو بسم اللہ کہا کرو اور دوسرے اپنی طرف سے ہی کھایا کرو ساری طرف سے نہ کھاتے رہا کرو اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حوالے سے ہمیں عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے ابو دعوت و ترمزی کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے اور اگر اول میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے بسم اللہ بسم اللہ ہی اولہو و آخرہو پڑھ لے اسی طرح امام نوی کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھنا افصل تو یہی ہوگا کہ پوری بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے لیکن اگر صرف بسم اللہ بھی کہہ دیا جائے تو یہ بھی کفایت کرے گا افصل تو یہی ہے کہ پوری پورا تسمیہ کا کلمہ ادا کیا جائے لیکن اگر صرف بسم اللہ بھی کہہ دیا جائے تو یہ بھی حدیث کے حکم کے حوالے سے کفایت کرے گا وزالی کی رائے تو یہ ہے کہ اگر ہر لوگ میں سے پہلے بسم اللہ کہا جائے تو وہ کیا ہوگا وہ مستخب ہوگا ہر لوگ میں سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو وہ مستخب ہوگا لیکن بہرحال نہ یہ واجب ہے اور نہ کوئی اس کی بہت زیادہ تعقید ہے اصل مطلب کیا ہے کہ کھانے کے دوران بھی بندے کا دل اور زبان ذکرِ الہی سے خالی نہیں ہونا چاہیے نہ اول نہ آخر اور نہ دوران میں اسی طرح امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مل کر کھانے والے بہت سے لوگ کھا رہے ہیں اور کوئی ایک شخص انچی آواز میں بسم اللہ پکار دے تو وہ سب کی طرف سے قفایت کرے گا اور مستحب بھی یہ ہے آئمہ اکرام کی رائے میں مستحب یہ ہے کہ جب بسم اللہ کھانے کے دوران پڑھا جائے تو اس کو اونچی آواز میں پڑھا جائے اور یہ کیا ہے یہ دعوت بھی ہے یاد دہانی بھی ہے تاکہ اگر کسی کو یاد نہیں رہا تو ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے اور پھر یہ کہ ایک کا اونچی آواز سے پڑھنا انشاءاللہ باقیوں کیلئے بھی قفایت کرے گا علماء کی رائے تو یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بستملنا پڑھنا مستخب ہے مستخب ہے یعنی پسند دیتا ہے اب سے لمل ہوگا اور اگر وہی پڑھے گا تو یہ نیکی ہوگی لیکن ایک جماعت کا مذہب یہ بھی ہے کہ یہ واجب ہے اس کے وجوب کے بارے میں بھی کچھ کی رائے ہیں لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مستخب ہے واجب نہیں ہے مستخب ہے بسم اللہ کے حوالے سے حدیث میں دو چیزوں کی تاقید ہے ایک تو یہ کہ بسم اللہ کہو اور دوسرہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو بسم اللہ کے حوالے سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مستخب ہے کچھ کا مذہب یہ ہے کہ واجب ہے لیکن جہاں تک دائیں ہاتھ سے کھانے کا معاملہ ہے تو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے اور واجب کے حوالے سے جو دیلیل دی جاتی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے میں پیچھے بھی بات کر چکی ہوں کہ فرضیت اور واجب کا ایک تصور یہاں سے اخذ ہوتا ہے کہ قرآن یا حدیث میں واجب کا تصور یہاں سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے نہ کرنے والے کیلئے وعید یا سزا کے الفاظ کا تذکرہ کیا لہذا صحیح مسلم میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھا تو دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے نہ کھا سکے گویا آپ نے ایک ناپسندیدگی کا اظہار اور ایک طریقے سے اس کے لئے دعا کے الفاظ بددعا کے الفاظ کہیں تو گویا یہ خدیث جس میں وعید ہے بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے لیے کہ تو نہ کھا سکے اس وعید کی وجہ سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے کیونکہ بائیں سے کھانے والے کے لیے حدیث میں وعید کے الفاظ ہیں اسی طرح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے جو شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے گا اس کے ساتھ شیطان کھائے گا جو شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے گا شیطان اس کے ساتھ کھائے گا اسی طرح مسلم کی حدیث ایک اور جگہ ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے یعنی اس میں سے کھانا شیطان اپنے لیے جائز قرار دیتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے یعنی کھاتے وقت بسم اللہ پڑی جائے گی پھر شیطان اس کو نہیں کھائے گا پڑے بغیر کھایا جائے گا کھانا تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جائے گا گویا اس کھانے میں سے برکت اٹھ جائے گی اور قرطبی اس قول کو کہتے ہیں کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے یعنی یہ انڈیریکٹی شاید ایک تشبیح بھی ہے کہ جو شخص شیطان دمبائیں ہاتھ سے کھاتا ہے وہ گویا شیطان کی پیروی کر رہے ہیں شیطان کا طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں گویا دائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا میں پھر دور آ رہی ہوں آپ ہر عالی اور صحیح کام کو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا لین دین کے معاملات کرنا دائیں ہاتھ سے مستخب ہے اور بائیں ہاتھ سے کرنا مکرو ہے اور یہ مکرو کب ہے جب تک کوئی عذر یا کوئی بیماری نہ ہو اگر دائیں ہاتھ میں کوئی عذر ہے کوئی بیماری ہے کوئی زخم بغیرہ ہے تو پھر اس کی کراہت بھرکیف موجود نہیں رہے گی اس واقعے میں سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ کھانے پینے کے دوران بھی تعلیم عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنوں کی قسم جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور ان کے ہاتھ بھی ہیں دائیں بائیں بھی ہیں اور وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں شریع جنات اور اسی سے ملتی جلتی اور حدیث پہ آتی ہیں حضرت عمر بن نبی سلمہ کی روایے سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور میں نے اس کو رکابی کے کناروں پہ لگایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آگوں سے کھا دوسروں کے آگے سے نہ کھا پھر ایک اور حدیث حضرت بحب بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے کہ میرے پاس کھانا جو ہے وہ لائے گیا اور میں نے کھانا کھانے لگا تو آپ نے فوراں فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور اپنے آگے سے کھایا کروں اور وہ واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے یہ کہتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پہ بولایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا اور آپ درزی کی دعوت پر تشریف لے گئے پہلا حصول تو یہ مل رہا ہے کہ کسی معاشرے میں طبقے کے لحاظ سے پیشے کے لحاظ سے کوئی اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر عدل اور مساوات اور برابری ہے اور پھر ہمیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آجزی اور انکساری کا نمونہ پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے میں طبقاتی یا پیشہ کے لحاظ سے جو کمپیرٹیولی ایک نچلا طبقہ ہے اس میں تفریق نہ کرنا اس کے دعوت کو قبول کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا گھلنا ملنا کھانا پینا یہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کسی کو حکیر نہ سمجھنا کسی کو کمتر نہ سمجھنا بہرحال آپ درزی نے جب دعوت دی تو آپ نے ان کو قبول کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ قدو کو پیالے کے کناروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونٹے تھے اور کہتے ہیں کہ بس اس دن کے بعد میں نے قدو کو ہمیشہ دوست رکھا آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں جو آپ کو سبزیوں میں سے سب سے زیادہ پسند درکاری تھی وہ کونسی تھی قدو آپ کی خوراک کی سادگی اور آپ کی خوراک اور آپ کی ڈائیٹ میں پسندیدگی میں بھی کتنی سادگی کا تصور نظر آتا ہے یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ میزبان جو تھے انہوں نے کوئی سالن یعنی شوربہ اور اس میں خوشک گوشت تھا اور اس میں قدو ڈالے ہوئے تھے اور وہ قدو کے جو کچھ ٹکڑے تھے وہ پیالے کے کنارے پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا اٹھا کے وہ قدو جو ہیں وہ کھا رہے تھے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے یہ کسی بڑے موترم یا کسی بڑے معزز کسی بڑے محبوب یہ کسی جس کی بڑی بھی عقیدت ہے اس کی میمان نوازی کرنے میں اخلاص اور خلوص ضروری ہے بہت زیادہ لوازمات اور بہت زیادہ ڈشز اور لمبے چھوڑے دسترخان کا ہونا ضروری نہیں ہے بہت ہی معزز بہت ہی کوئی موترم شخص کی بھی سادگی کے ساتھ میمان نوازی بھی کرنا یہ بھی طریقہ کار ہے اور پھر یہ کہ کسی کھانے کو پسند کرنا کسی چیز کو کھانے کا شوق رکھنا اور کھانے میں فیورٹس ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کسی کھانے کی طرف زیادہ زوق شوق ہونا اس کی طرف پسند ہونا یہ کوئی سادگی کے خلاف طریقہ نہیں ہے یہ فطری رجھان ہے اور فطری محلان ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اگر میں کہوں کہ مجھے ایک چیز زیادہ پسند ہے اور دوسری کم پسند ہے تو یہ فطری سا معاملہ ہے شریعت ہماری فطرت کو اور ہماری فطری تقاضوں کو مسک نہیں کرتی ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی بھی پتا چل رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت میرے بھائی یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت ہے آپ کو پتا ہے کہ جب یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مچھلی کے پیٹ سے اگل کے پھینکا گیا تھا تو ان کے اوپر کونسی بیل ہوگی تھی قدو کی بیل ہوگی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ترخت ہے تو ایک نبی سے محبت اور انبیاء کے ساتھ تعلق اور پھر دوسری بات یہ کہ ویسے بھی سبزی اور اس قوراک کو پسند کرنے کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ مفصل بخاری میں حدیث ہیں کہ آپ اس بات کو دوست رکھتے تھے کہ ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے وضو میں جوتہ پہننے میں کنگی کرنے میں سارے کام جوتے ان کو اب دائیں طرف سے شروع کرتے تھے باب نمبر دو جو کھائے یہاں تک ہے پیٹ بھر کے کھانا گویا کھانا ایک تو بسم اللہ کے ساتھ اور ایک دائیں ہاتھ سے اور جب کھانا کھانے لگے تو کھانا کتنا کھانا ہے پیٹ بھرنے کا تصور اور پیٹ کو کتنا خالی رکھنے کا تصور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ہم نے پیٹ بھر کے کھایا دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی سے تو لہٰذا یہاں پہ یہ تصور آ رہا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے کا تصور کیا ہے ویسے تو ایک مومن کے لیے شکم پوری کرنا بسیار خوری کرنا بہت زیادہ کھانا قسرت سے کھانا بہت زیادہ دفعہ کھانا ایک انشیس میں بہت زیادہ کھانا بار بار کھانا پسندیدہ نہیں ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیثوں سے اگر لبے لبے آپ دیکھا جائے کہ وہ دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ آخرت میں ان کے لیے دراز بھوک ہوگی تو جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے اور بہت زیادہ حرس اور حوث سے نہیں کھاتے یہ ایمان کی علامت ہے ایسا پیٹ بھر کے کھانا کہ جو میدی قواتی بھاری کر دے اور عبادات میں خلل انداز ہو وہ پیٹ بھر کے کھانا پسندیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی حدیث ایک ترمزی میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں بھرا آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے بتر یعنی بترین برتن جو آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے اس حدیث میں مزید آتے ہیں کہ کفایت کرتا ہے آدمی کو چند لک میں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں سو اگر غالب ہو اس پر نفس تو اس کا تیسرا حصہ میدے کا ہے کھانے کے لیے تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے وہ یہ حدیث میں آپ نے میدے کے تین حصے کر دیئے ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے یعنی بس اوقات کچھ لوگ کھاتے ہوئے کہتے ہیں وہ فتنا کھا لیا ہے اب تو سانس بھی نہیں آرہا ہوتا ہے نا کبھی کفیت وہ پسلیاں بھی دکھنے لگتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پھٹ جائے گا پیٹھا نا اور جملہ یہی ہوتا ہے اتنا کھا لیا ہے کہ اب تو سانس بھی نہیں آرہا تو وہ جو تیسرا حصہ سانس کے لیے تھا نا اس میں بھی اگر کھانا ہی ٹھوس لیا تو آپ نے واقعی طور پر تین حصے میں دے کے کر دیئے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے پیٹھ بھر کے جو کھانا ہے نا وہ سات کیفیتوں اور حالتوں میں ہوگا یہی سات وجوہات کی بنا پر پیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے گا اگر کھانا زندگی قائم رکھنے کے لیے ہے دوسری قسم کا کھانا اس لیے تاکہ وہ روزہ رکھے اور وہ عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ پہلے دونوں قسم کیا ہوں گے مستخب ہوں گے بلکہ یہ واجب ہوں گے اگر پیٹھ بھر کے کھانا اس لیے ہے کہ زندگی قائم ہو یا روزہ رکھے اور نماز کے لیے کھڑا ہو کر پڑے تو پھر یہ واجب ہے اس کے لیے کھانا ضروری ہے تیسرے قسم اگر وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کو طاقت ہو طاقت ہو قوت ہو توانائی ہو وہ نوافل پڑے وہ لمبی لمبی عبادت کرے اور یہاں پھر یہ چوتھی قسم یہ کہ اگر وہ پیٹھ بھر کے کھاتا ہے اس لیے کہ اس میں طاقت ہو کہ وہ حلال مال کما سکے یا کمانے پر قادر ہو تو یہ دو قسمیں یہ بھی مستخب ہوں گی اور اس کے حملال کمانے کی مشکت کے لیے صبح کھان پی کے پیٹھ بھر کے نکلتا ہے تاکہ سارے دن کی محنت مشکت کر کر اس کے حلال کما سکے اور یہاں پھر اس لیے کھاتا ہے کہ اس میں قوت ہو طاقت ہو دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اشارت کے لیے دین کی خدمت کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے نفل کے لیے عبادت کے لیے تو یہ مستخب ہوگا پہلے دو واجب ہیں اگلے دو مستخب ہیں پانچوی قسم یہ کہ وہ اقتہائی پیٹھ کو بھرے یہ جائز ہے چھٹی قسم یہ کہ وہ کھائے اور اتنا کھالے کہ وہ بھاری ہو جائے اس کا جسم بھاری ہو جائے اس کا بدن بھاری ہو جائے اس بھاری بھرکم جسم کے ساتھ عبادت میں خلل آ جائے نیند کا غلبہ ہو جائے تو یہ کھانا مکرو ہے آئے اللہ اتنا کھالی ہے آپ کو اور نماز پڑھے گا کھانے سے پہلے نماز پڑھ لیں بعد میں نماز پڑھنی بڑی مشکل ہو جائے گی تو یہ کیا ہے ایسے کھانا یہ مکرو ہے اور پھر ساتھویں قسم کا کھانا کہ اتنا کھالے کہ وہ کھانا ہی ضرر دینے لگے وہ کھانا ہی نقصان دینے لگے اللہ نے کہا ہے نا کھلو وشربو کھاؤ پیو لیکن کیا نہ کرنا اسراف نہ کرنا کھانے میں پینے میں تو یہ کھانے کا اسراف جو ساتھویں قسم ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے پہلی دو شکلیں واجب اس کے بعد دو مستخب اس کے بعد ایک جائز اس کے بعد مکرو اور اس کے بعد حرام وہ کھانا جو کھانا بزاتے خود اس کی قسرت یا اس کا انداز یا اس کا طریقہ انسان کے جسم کو ضرر دینے لگے اس کی عبادات کو ضرر دینے لگے اس کی کیفیت کو نقصان پہنچانے لگے تو یہ کھانا حرام ہے ایسا کھانا جائز نہیں کھانے کی کیفیت کہ کھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ اور انداز کیا تھا باب نمبر تین پتلی روٹی یعنی چپاتی اور کھانے کے خون اور دسترخان کا بیان حدیث نمبر ایٹین ہنڈرڈن نائنٹی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ ہم انس رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس تھے اور ان کے پاس ان کا روٹی پکانے والا تھا سو کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عن نے کہ نہیں کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلی روٹی پتلی روٹی کسے کہتے ہیں وہ جو تازہ توے سے گرم گرم پتلہ سا پھولا و پھلکا نرم گرم پھلکا آتا ہے نا وہ پتلی روٹی پھولی وی روٹی پھلکا آپ نے نہیں کھایا اور نہیں آپ نے کھائی مسمومتن وہ کیا دم پخت کی ہوئی بکری یہاں تک کہ اللہ کی ملاقات کی یعنی وفات پائے یعنی اپنی وفات اور اپنے فوت ہونے کے وقت تک ساری زندگی آپ نے وہ پتلہ پھلکا اور آپ نے یہ دم پخت بکری نہیں کھائی آج اگر ہم اپنی خوراک کا جائزہ لیں آج ہماری زندگیاں واقعی کھانا ہو گئیں اور خواتین اور خواتین اسلام کے سارے اوقات اس تازے کھانے کے پکانے کے چکر میں وقف ہو گئے گھر کے افراد پہلے دن سے وہ جو ماں ہی ٹرین کر لیتی اپنے بچوں کو وہ آدھی نہیں کہ پڑا ہوا تھنڈا کھانا کھا لیا جائے یا پڑا ہوا ہات پوٹ کی روٹی نکال کے کھا لی جائے تازہ پھلکا گرم گرم پتلا پھولا پھولا فریش آئے گا تو کھانا کھایا جائے تو وہ خاتونی کھانا تو سارا دن پھر اسی کام پہ لگی رہے گی وہ خاتونی کھانا تو پھر صرف سارا دن وہ تازے پھلکے سرپ کرنے پہ لگی رہے گی اس کے ساری صلحیت ہیں اس کا سارا وقت اس کا ساری توجہ اسی کام کی طرف مرکوز رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیں اول روٹی تازی نہیں ہے اور پھر ساتھ ہی کیا ہے وہ پتلی روٹی نہیں ہے بغیر چھنا ہوا جو کا آٹا کتنی سادگی ہے ان لوگوں کی زندگیوں میں اتنی سادگی تھی تب ہی تو بڑے بڑے کام کر گئے تھے اللہ ہمیں اپنی خوراک میں ہمیں اپنے رزق میں ہمیں اپنے دسترخانوں میں سادگی آجزی اور آسانی لانے کی توفیق کتاب فرمائے اور یہاں کہا جا رہے وَلَا شَاطًا مَسْمُومَةً اور آپ نے مسموت بکری نہیں کھائی مسموت بکری کس کو کہتے ہیں یہ وہ بکری ہوتی ہے جس کو زبا کرنے کے بعد اس کی خال نہیں اتاری جاتی اس کے زبا کے بعد اس بکری کو گرم پانی اس کے اوپر ڈال کے یا اس کو گرم پانی میں ڈال کے اس کے بال اتار لیے جاتے ہیں خال نہیں اتاری جاتی گرم پانی ڈالنے کے بعد اس کے بال اتار لیے جاتے ہیں اور پھر اس کو خال یعنی چمڑے کے سمیت بھوننا چاہتا ہے اور ظاہر ہے یہ چمڑے کے سمیت بھون کر گوشت کا نرم ہو جانا تب ہی ممکن ہوگا جب بکری چھوٹی عمر کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بکری کے بھونے وے گوشت کو تناول نہیں فرمایا اس میں کیا ناپسندید کی آپ نے اس کو کیوں تناول نہیں فرمایا ایک تو اس میں ایش اور اشرت ہے یہ مالداروں اور متقبروں کا معاملہ ہے یہ عمل جو ہے یہ مالداروں اور متقبروں کا طریقہ ہے ایسے بھی نظر آتا ہے کہ بکری کے بچے کو چھوٹی عمر میں زبا کیا جائے گا تب یہ معاملہ ہوگا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ بہتر کیا ہوگا اس بکری کو بڑا ہونے دیا جائے تو وہ زیادہ قیمت دے گی زیادہ مال دے گی زیادہ گوشت دے گی تو چھوٹی عمر میں اس بکری کو زبا کر کے کھا لینا اس کی زیادہ قیمت سے محروم ہو جانے کا طریقہ ہے تو یہ متقبروں کا طریقہ ہے جن کو مال کی پرواہ نہیں ہے اور پھر اس میں خال وغیرہ بھی نہیں اتاری جاتی آپ کو بتا ہے کہ جانور کی خال اور کتنے فائدے دیتی ہے اس سے کتنے اور مفید چیزیں ہوتی ہیں تو یہ سارے کا سارا کام کون کریں گے وہی لوگ کریں گے مالدار لوگ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے بس اپنے لذت اپنے مزے کی فکر ہے اور اپنے مزے کی پیچھے چھوٹے سے جانور کو اس کو بڑا ہونے کی انتظار نہیں کرنے دیں گے وہ چھوٹا سا ٹینڈر میٹ کھائیں گے اور اس کی خال کے سمیت کھا جائیں گے پیسے کا زیاں ہے مال کا زیاں ہے تکپر کی علامت ہے اور کچھ کی روایت یہ ہے کہ اس کو چونکہ خال کے سمیت بھونا گیا ہے اور خال کے سمیت بھونا جانا ایک گوشت کو باطل کر دیتا ہے حرام کر دیتا ہے تو شاید اس لیے بھی آپ نے نہیں کھائی حالانکہ ماملہ ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی شنہ بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری اس قسم کی بکری کا گوشت اس لیے بھی نہیں کھایا کہ آپ خال کے سمیت پکائے جانے والے گوشت کو کھانا جائز نہیں قرار دیتے تھے لیکن ماملہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ایک واقعے سے آپ کے سامنے بکری کی دستی یا شانے کا گوشت پیش کیا گیا اور اس کے اوپر خال موجود تھی اور آپ نے تناول فرمایا سسکن یا خال سمیت گوشت کو پکا کے بھون کے کھانا حدیث کے حوالے سے ناجائز نہیں ہے اور آپ نے اس وجہ سے اس کے کھانے کی نفی نہیں فرمائی حدیث نمبر 1891 انشاءاللہ آگے جا کے میں وضاہ سے کسی دن اس موضوع پر بات کروں گی کہ کھان سمیت جب گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کی خرمت کب ہے اور کب نہیں ہے حدیث نمبر 1891 خسطانس رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری پر کھایا ہو اور نہ آپ کے واسطے چپاتی پکائی گئی اور نہ کبھی خان پر کھایا قطادہ کہتے ہیں کہ کس چیز پر کھاتے تھے تو فرمایا گا کہ دستر خان پر کس چیز پر کھاتے تھے سفرہ کہتے ہیں اس تعم کو جو مسافر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور اسے اکثر چمڑے میں لیا جاتا ہے یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکائی بھی روٹی نہیں کھائی اور آپ نے کبھی تشتری نہیں کھائی تشتری کا مطلب ایک رکابی سی ہے اور آپ کو معلوم ہے رکابی میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا کہ وہ چھوٹی سی تھالی جس میں میکسیمم تین سے چار لوگ کھا سکتے ہیں تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور صحابہ اکرام کا بھی یہ عمل نظر آتا ہے کہ آپ تنہا اکیلے ایک تھالی میں کبھی نہیں کھاتے تھے آپ کا کھانا اجتماعی طور پر ایک برطن سے ہوتا تھا یہ کھانا جو ایک برطن سے کھانے کا طریقہ ہے ایک تو اس سے اجتماعیت ہے اس میں آجزی ہے اس میں انکساری ہے اس میں اونچ نیچ کو ختم کرنے کی تربیت ہے اس میں برقت ہے رزقی اور ایک برطن سے کھانے میں اسار کا جذبہ بھی ڈیویلپ ہوتا ہے وہ حرس حوث تمان لالچ جو ہے میں اپنا الگ لے کے الگ ہو جاؤں میں اپنا پسندید اور چوائسیسٹ لے کے الگ ہو جاؤں اس کی بھی نفی ہوتی ہے وہ ایک برطن میں سے سبھی کھا رہے ہیں جس کا جہاں ہاتھ پڑھ رہا ہے کھاتا چلا جا رہا ہے نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے یہ اسار ڈیویلپ کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے شیرنگ کا جذبہ پیدا کرتا ہے اونچ نیچ کا اور تفاخر کی تربیت اس کو ختم کرنے کا طریقہ وقت میں بھی برکت کھانے میں بھی برکت ایک ہی برطن میں سے سبھ نے کھایا سبھی نہیں بڑھ گئے اب الگ الگ رکابیوں اور تھالیوں میں جب چنا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ کھانا بے زوقات بورا نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں کتنی حکمت ہے اور پھر آج ہمارے ہاں کھانے کے بعد ان برطنوں کو دھونا بھی ذاتے خود کتنا کمبرسم پروسس ہے پس وہ ایک ہی برطن میں سب کھائیں گے اور کتنی آسانی سے معاملہ سیٹل ہو جائے گا تو لہذا اس لئے آپ کا تشتری میں سے نہ کھانا اور پھر آپ کا وہی بات کہ آپ کے رسک میں آپ کی خوراک میں چپاتی پھلکا وغیرہ جو ہے وہ نہیں کھایا اور آپ نے دسترخان پر نہیں کھایا دسترخان سے مطلب کچھ روایات ہی کہتے ہیں کہ وہ چوکی یا وہ برطن جو زمین سے ذرا اٹھا ہوا جیسے آج تو بہت ہی اٹھے ہوئے ٹیبلز وغیرہ پر کھایا جاتا ہے ڈائننگ ٹیبلز پر ڈائننگ رومز پر کھایا جاتا ہے لیکن اس سے مران وہ بھی دسترخان ہے جو کسی چوکی وغیرہ کی شکل میں زمین سے ذرا سا اٹھا ہوا ہو آپ نے اسے دسترخان پر نہیں کھایا اور دسترخان سے کچھ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دسترخان سے مران کپڑے کا دسترخان ہے کہ آپ کے کھانے وغیرہ کے لیے کپڑے کا دسترخان نہیں بچھایا جاتا تھا کپڑے کا دسترخان نہیں بچھایا جاتا تو تو کیا بچھایا جاتا تھا چمڑے کا دسترخان اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چمڑے کا دسترخان اس کپڑے کے دسترخان کی مقابلے میں بہت زیادہ پریکٹیکل ہے کیسے پریکٹیکل ہے کہ ظاہر ایک اپڑا گندہ بھی ہوگا بھیگ بھی جائے گا تر بھی ہو جائے گا اس کے پر داغ ویرہ بھی زیادہ آسانی سے پڑھیں گے چمڑے کا کیا ہوگا اگر کوئی چیز گری اس کو وائٹ پاف کیا وہ صاف ہو گیا پھٹے کا بھی نہیں گندہ بھی نہیں ہوگا خراب بھی نہیں ہوگا تر بھی نہیں ہوگا میلہ بھی نہیں ہوگا داغ بھی نہیں پڑھیں گے اور اس کو سمیٹنا اور اس کو بکھیرنا بھی اور وہی کٹھا بھی نہیں ہوگا اس میں سلوٹیں بھی نہیں پڑھیں گی ایک سنت کے اندر کتنی حکمتیں ہیں اور بہت پائے دار بھی ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان سنتوں کو سیکھ کے اپنی زندگی میں رائچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ان سنتوں کے رنگ اور ان سنتوں کے رنگ کی سادگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا ہمارے لئے آسان بھی بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ولیمے کا دسترخان ہے نا ولیمہ تو اس میں کھجور اور پنیر اور گھیل آیا گیا اور ایک چمڑے کا دسترخان ایک ولیمہ اتنی سادگی سے ہو رہا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے دعوے کرنے والوں کو اپنی زندگیوں میں سادگیوں کو رائچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر چار ایک شخص کا کھانا دو کو کفائیت کرتا ہے آج کے تو حالیں دو کا کھانا دو کا کھانا کیا چار کا کھانا ایک کو کفائیت کرتا نظر آ رہے ہیں جب ایک کھانت میں کھایا جائے گا پھر تو زہر ہے ایک کا کھانا دو کو کفائیت کرے گا لیکن جب سات کھانتوں میں کھایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر تو سات کا کھانا ایک کو کفائیت کرے گا حدیث نمبر 1892 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کا کھانا تین کو کفائیت کرتا ہے اور تین کا کھانا چار کو کفائیت کرتا ہے اور یہ اس دور میں کہا جا رہا ہے آج کے دور میں تو بلکل ہی حق ہے آج کے دور میں تو بلکل ہی حق ہے یہ حدیث حصل میں سکھا کیا رہی ہے کھانے میں بسیار خوری کی نفی سکھائی جا رہی ہے قصرت شکم پوری کی اس سے رکنے کا طریقہ سکھایا جا رہی ہے والا تو اسرفو کھانے میں اسراف نہ کرو حد سے زیادہ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قسرتِ طوام سے منع کر رہا ہے پھر یہ حدیث توقل اور قنات کی طرف مائل کر رہی ہے یہ حدیث عیسار اور شیئرنگ سکھا رہی ہے ارے دو کا کھانا پکا ہے تو تیسرے کو آ لینے دو نا وہ کھا لے گا پورا ہو جائے گا سب کو کفایت کر جائے گا تھوڑا سا گیون کر دو تھوڑا سا شیئر کر لو عیسار اخلاص شیئرنگ گیونگ ان اکاموڈیٹ کرنا پھر یہ حدیث اجتماعیت کی برقت اور ایک کٹھے ہونے کی فضیلت سمجھا رہی ہے قنات اور توقل کے ساتھ دوسروں کو اپنے کھانے میں شامل کرنے اور شیئرنگ کا طریقہ سکھا رہی ہے قرآن کہتا نا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کٹھے کھاؤ یا جدہ جدہ کھاؤ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اجتماعیت میں برقت ہے اللہ کا ہاتھ کس کے اوپر ہے یداللہ فو کا جماعت تکٹھے کھاؤ نا اکیلے یا اکیلے بیٹھ کے کیوں کھاتے لوگوں کو اپنے کھانے میں شامل کر لو باب نمبر پانچ اماندار کتنی انتڑیوں میں کھاتا ہے ایک انتڑی میں حدیث نمبر ایٹین نائنٹی تری حضرت نافع رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ ان کا دستور تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ کوئی مسکین لائی جاتا تھا ان کے ساتھ کہ وہ کھانا کھائے یہ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ صرف ان کا نظر نہیں آتا یہ بہت سے صحابہ اکرام کا تابعین اور تبہ تابعین تک کا یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ کھاتے نہیں تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی اور نہ ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبداللہ بن مسود یہ صحابہ اکرام ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک ان کے دسترخان پر کوئی یتیم نہیں ہوتا تھا وہ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت عبداللہ بن مسود اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے دسترخان پر جب تک کوئی یتیم بچہ نہیں ہوتا تھا تب تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے اندہی اسٹو سیٹ ویڈ اسٹو انشور کہ میرے دسترخان پر کوئی یتیم بچہ ہوگا تو پھر میں کھانا کھاؤں گا اور یہاں پر حضرت ابن عمر ان کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کھانا کھانے والا کوئی مسکین کوئی موتاج کوئی فقیر یہ کیا رہا ہے وہی ہے صحابہ اکرام کا ایک تو شیئرنگ ہے وہی جو حدیث پر شیئی تربیت کر رہی تھی اگر تمہارے ایک کے لئے تو کسی اور کو شامل کر لو دو کے لئے بہت ہوگا یہ تربیت ہو گئی ہے کس چیز کی بسیار خوری کی نفی قصر سے کھانے کی نفی عصار کی اخلاص کی خبرگیری کی توقل اور قنات کی دوستوں کا اپنے ساتھ شامل کرنے اور اجتماعیت کی برقتوں کی تربیت ہو چکی ہے ان کی اور پھر یہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے یہ اپنے ایمان کی تکمیل کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے تم میں سے کسی کہا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایاں بھوکا سو جائے یہ اپنے ایمان کی تکمیل کا احتمام کر رہے ہیں اپنے بھوکے ہمسائیوں کو اپنے دستر خان پر ساتھ لاتے تھے تاکہ کہیں ایمان نہ مکمل نہ رہ جائے ارے پیٹ تو بھر گیا ایمان خالی رہ گیا تو پھر کیا فائدہ ہے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے تمام کر رہے ہیں کیوں کرتے تھے یہ اللہ کے سامنے آسان حساب کے لیے کرتے تھے کہ جب اللہ پوچھے گا ابن آدم میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو انہیں اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا تو اپنے کھانے کے اوقات میں اس سوال کی تیاری کرتے تھے کہ میں تو کھالوں گا اگر اللہ کو کوئی بندہ بھوکا رہ گیا اور وہ میرے دستر خان پہ نہ آیا تو میں اس سوال کی تیاری کرلوں اپنے کھانے میں بھی اللہ کے حساب کی اللہ کے سوال کی تیاریاں کرتے ہیں اور پھر کس لیے کرتے تھے اپنے دستر خان پہ بھی فکر آخرت ہے جو کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں کا اللہ کے جنت کے میووں کا رزق اتا فرمائیں گے اپنے دسترخانوں پر بیٹھ کے یہ ہیں فکروں کے پیمان یہ ہیں محبتوں کے پیمان اپنے دسترخان پر بیٹھ کے اپنے دسترخان سے لطف اندوز ہونے نہیں اپنے دسترخان کی فکر نہیں جنت کے دسترخان کی فکر غالب فکر ہے جنت کے دسترخان کی طلب اور تڑپ اصل غالب طلب اور تڑپ ہے پیمانیں فرق ہیں ترجیحات فرق ہیں محبتیں فرق ہیں ذوق اور شوق فرق ہے طلب اور تڑپ فرق ہے فکر فرق ہے اللہ ہم ان سب سے آشنا کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے میں ایک آدمی کو مجھے بتا تھا کہ ابن عمر اکیلے نہیں کھاتے تو میں ایک آدمی کو لے ہاں یہ کیا کر رہے ہیں سفارش کرو اور اور نیکی کا نیکی کا جرپاؤں ان کو بتا تھا ایک شخص بھوک ہے یہ راوی کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو ساتھ لے گیا میں ایک آدمی کو ساتھ لے گیا اس نے کیا کھایا اس نے بہت زیادہ کھایا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرا اے نافے اس کو آئندہ میرے پاس نہ لانا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایمان دارے کنتڑی میں کھاتا ہے اور کافر ساتھ ہاتھوں میں کھاتا ہے گویا اس نے تو کافر کی طرح کھایا کیا پہ ایمان آئے جہاں اپنے ایمان کی تکمیل کرنے کی خواہش ہے وہاں یہ بھی خواہش ہے کہ میرے ساتھ میرے ہم پیالہ میرے ہم نوالہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والے صاحب ایمان ہو میرے محول میں میری صوبت میں میرے کھانے سے میرے رزق سے برقت فیض پانے والے بھی صاحب ایمان ہو تو لہٰذا کہا کہ میرے ساتھ کھانے پہ میرے دسترخان میں کوئی ایسا نہ ہو جس کا ایمان کا پیمانہ دروس نہیں یہ سارے چیزیں کس چیز کی انڈیکیشن کر رہی ہیں بہت سی حادیث اور بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہا کافر یا منافق دونوں میں سے آپ نے کونسے لفظ کہے وہ ساتھ آنتوں میں کھاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ کھاتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا اور وہ تھوڑا کھانے لگا اور اس کے سامنے ذکر ہوا تو اس نے کہا کہ ایماندار ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر انتڑیوں میں کھاتا ہے ایک اور واقعہ یہاں پہ کوٹ ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی زیافت کی تو وہ آیا اور اس نے ساتھ بکریوں کا دودھ پی لیا اور جب اس کا پیٹ بھر گیا اور دوسرے دن جب وہ مسلمان ہو گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے زیافت کی تو اس کا پیٹ ایک ہی بکری کے دودھ سے بھر گیا یہ ایمان اور کفر میں فرق ہے اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور کافر سات آنٹوں میں کھاتا ہے یہ اصل میں کھانا صرف شکم پوری کی نہیں اس کے دل کی کیفیت کی بھی علامت ہے ایمان کے ساتھ کیا آ جاتا ہے توقع آتا ہے قنات آتا ہے سبر شکر تحمل کی کیفیتیں آتی ہیں اور حرس حوث تمہ لالش نکل جاتا ہے ایمان کے ساتھ آخرت کی طرف رغبت اور دنیا سے زہد آ جاتا ہے مومن جو ہے وہ دنیا سے غنی ہو جاتا ہے اس کو زہد کی کیفیت اتا ہوتی ہے اس لئے دنیا کی طرف رغبت دنیا کے کھانے پینے مشہوات دنیا کی رنگینیاں دنیا کی نعمتوں کی رغبت گھٹ جاتی ہے لیکن کافر اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے آخرت کی آخرت کی رغبت نہیں ہے دنیا کی فکر ہے آخرت کی فکر نہیں ہے وہ جب سمیٹتا ہے وہ جب جمع کرتا ہے وہ جب اکٹھا کرتا ہے تو اس میں حرص خوض تمہ لالج ہے اس میں زہد کنات توقل نہیں ہوتا اس لئے وہ سات آنٹوں میں جمع کر لیتا ہے اور مومن اپنے زہد کنات اور توقل کی بنیاد پر صرف ایک آنٹ میں جمع کرتا ہے تو صرف یہ شکم پوری کی نہیں اس کے ذہن اور اس کی سوچ اور اس کی روحانی کیفیت کی بھی اقاسی کرتی ہے یعنی کافر حرص اور تمہ سے جمع کرتا ہے اور مومن زہد اور توقل اور تقوی کا طریقہ اختیار کرتا ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا واللذین قفر اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یتمتعونا ویعقلونا کما تاکلو الانعام وہ قافر ہیں وہ قافر ہیں جو بہت دھیر سا جمع کرتے ہیں دنیا سے بہت سے مائدے فائدے اور مطا حاصل کرتے ہیں اور وہ کھاتے کیسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اللہ نے قافروں کے کھانے کو جانوروں کا کھانا قرار دیا دورا لیجئے جانور کیسے کھاتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر جانوروں کی طرح کھاتا ہے مومن جانوروں کی طرح نہیں کھاتا جانور کیسا کھاتا ہے جانور کے کھانے پینے کے ساتھ تعلق کیسا ہے جانور کو سارا دن صرف کھانے ہی کی فکر ہے اس کی زندگی کھانا ہے ہر چیز کو سنگتا ہے ہر چیز کو چکتا ہے ہر چیز کھانے کے شوق کے پیچھے شہوت اور کھانا دو ہی تو خواہشیں ہیں جانور کی سارا دن کھا سکتا ہے ہر وقت کھا سکتا ہے جانور جو دیں کھا جاتا ہے جتنا دیں کھا جاتا ہے حلال حرام کی پہچان نہیں ہے اس کے لئے حرام حرام کا تصور ہی نہیں ہے گندہ گلہ سڑا ساف سب کھا جاتا ہے کوئی فرق نہیں اس کو طیب اور غیر طیب میں حلال اور حرام میں اور پھر اکیلے کھا جاتا ہے خودغرضی سے کھاتا ہے اس کو صرف اپنے پیٹ کی خواہش ہے ساتھ اس کے جانور مر رہا ہے بھوکا ہے تڑپ رہا ہے اس کا بھی چھین کے کھا جاتا ہے طاقتور جانور کھا جاتا ہے کمزور جانور بھوکا رہ جاتا ہے اس کو اپنے ساتھی اپنے کسی کے نا کھانے کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور جانور کے کھانے کی طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد بھی آپ نے دیکھا گائے بھائی سے کیا کرتی ہیں بعد میں اگل کے اس کو جگالی کرتی رہتی کھانے کے بعد بھی کھانے کا چکت چلتا رہتا ہے اور جب وہ جگالی بھائی ختم ہوتی ہے تو پھر اگلا تلاش کرنے لگتے ہی کون کھاتا ہے ایسے ان کی زندگی کھانا ہے آپ کو بتا ہے نا کچھ لوگ کھاتے جینے کے لیے ہیں اور کچھ جیتے کھانے کے لیے ہیں there are people who live to eat and then there are people who eat to live اللہ ہمیں eat to live کی توفیق عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حضرت عائشہ کو عائشہ کیا تجھ آتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے تو یہ قصرت توام یہ جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے اچھا جی قرتبی نے توام کی شہوتیں ساتھ بتائی ہیں یعنی کھانے کی خواہشات ساتھ قسم کی ہیں شہوت طبا کی یعنی مزاج کی خواہش ہونا شہوت طبا کی شہوت نفس کی یعنی مزاج میں کھانا ہے نفس دل کر رہا ہے آج دل کر رہا ہے کچھ کھانے پہ ابھی بھوک نہیں لگی لیکن دل کرتا ہے کچھ کھانے پہ شہوت کس کی ہے جی نفس کی پھر شہوت آنکھ کی بس آقات ہوتا ہے پہٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی شہوت آنکھ کی پھر شہوت مو کی کھا لی ہے لیکن مو کا چسکا بھی پورا نہیں ہوا کوئی مزاج کی چیز کھانے پہ دل کر رہا ہے یہ کیا ہے یہ شہوت ہے مو کی شہوت کان کی کھانے کے بعد کھانے کی گپ شپ چل رہی ہے اس کی ڈسکشن چل رہی ہے یہ کیا ہے یہ کان کی شہوت ہے پھر ناک کی شہوت ہے کیا پکے تو باہر سے باہر سے پتا چل رہا ہے کوئی آج زردہ بنائے یہ ناک کی شہوت ہے وہ ہمسائے کی خوشبوس اتا رہی ہے یہ ناک کی شہوت ہے اور پھر بھوک کی شہوت ہے یہ جو بھوک کی شہوت ہے نا جو پیٹ کی شہوت ہے جب خالی پیٹ بھوک کی کیفیت میں ستانے لگتا ہے یہ بھوک کی شہوت ضروری ہے اور یہ ایماندار کی شہوت ہے صرف بھوک کی شہوت ایماندار کی شہوت ہے باقی ساری باقی ساری ایمان کے علاوہ ہے تو بھوک کی شہوت کے لیے کھانا کھانا درست ہے لیکن باقی شہوتوں کے لیے کھانا کھانا ایمان کا طریقہ اور مومن کا طریقہ نہیں ہے تین قسم کے لوگ ایک کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے طاقت کے لیے توانائی کے لیے قوت کے لیے مدافعت کے لیے جیسے میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا محنت پشکت کرنے کی طاقت عبادت کے لیے رسکہ حرام کمانے رسکہ حلال کمانے کی طاقت کے لیے ہاں یہ جائز ہے ایک وہ لوگ ہیں جو محض ان کو حاجت ہے یا نہیں حاجت ہے لیکن وہ بھوکے ہیں یا نہیں بھوکے ہیں پھر بھی کھاتے رہتے ہیں یہ کھانا جاہلوں کا طریقہ ہے اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اللہ ہمیں جاہلوں اور جانوروں کی طرح کھانے سے بچنے کی توفیق قطب فرما دے حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید کہ عائشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی میں تیری زندگی کھانا ہو جائے اللہ آج ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق قطب فرمائے اور ہم خواتین اسلام کو اپنے دسترخانوں میں اور اپنے گھر والوں کے دسترخانوں میں اس انداز سے حکمت سادگی لانے کی توفیق قطب فرما دے کہ ہمارے مالوں میں سے ہماری اوقاتوں میں سے اور ہماری صلاحیتوں میں سے بہت سا وقت بک جائے کہ ہم دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس کو پیش کرنے کے قابل بن جائے رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَ إِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا بَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّنِ عِزَاتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَنَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمین سُمَّمِينَ